سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بار پھر زبردست کارروائی ہوئی ہے بہت ہی غیر معمولی دن تھا سپریم کورٹ کے لحاظ سے اور اس دوران لاہور ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا وارڈر جس کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ سویل بیروکریسی کو الیکشن کے نقاط کے لیے استعمال نہ کرے اور اس حوالے سے یہ معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کیا تھا جنہوں نے آج اس سلسلے میں ایک ل بارجر بینچ بھی تشکیل دے دی تھی مگر اس پر سپریم کورٹ کا رد عمل سامنے آیا ایک میٹنگ ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر میں جس میں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی ان کے ساتھ اٹرنی جنرل بھی تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو سینئر ترین جج جناب جسٹس اجازال احسن اور جسٹس تاریخ مسعود بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس کی ثبات ہوگ اور ایک تین رکنی بینچ اس کے لیے تشکیل دے دی گئی جس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہمرا جناب جسٹس منصور علی شاہ جسٹس تاریخ مسعود تھے فوری طور پر اس کی کارروائی ہوئی ہے اور تقریبا ایک گھنٹے کی کارروائی کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی حکامات جاری کیے لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ موطل کیا لاہور ہائی کورٹ کو آئندہ کسی بھی کارروائی سے اس کیس کے حوالے سے کرنے سے روکا الیکشن کم کو کہا کہ تین گھنٹے کے اندر الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے اور اس حوالے سے خود لاہور ہائی کورٹ کے جج کا جو رویہ رہا تھا جج صاحب کا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کے کونڈک کی حوالے سے بھی آج کی تیس تین نکنی بینچ نے بہت ہی سیریس سوالات بھی اٹھائے اور اس پورے ماحول میں پیٹیشنر کے حوالے سے بھی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بتائے گیا ان کی بھی صدید سرزنش کی گئی اور ان کو ایک شو کاؤس بھی دیا گیا کہ کیوں نہ ان کے خلاف کنٹیمٹ کی پرسیڈنز کی جائے سپریم کورٹ کی جانب سے بہت اہم آج کا دن اس پر مزید بات کرتے ہیں وقفے سے قبل ہمارے ساتھ جناب فاروق ایچ نائک جناب سوہل بڑائچ نے کہ آپ نے ویوز سنے ان کا تنزیہ سنا اب ہمارے ساتھ جناب بابا روان ہے پی ٹی آئی کے رہنوے ہیں سابق وزیر قانون بھی اور پاکستان کے بہت ہی نامور ماہر آئین و قانون بھی ہیں بہت بہت شکریہ بابا روان صاحب آج بہت ہی آج پرخرف اختار کاروائیاں ہوئی ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ نے عظم نو کیا کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوگا اور گو کہ یہ پہلے سپریم کورٹ پہ بھی جو تھی یہ پی ٹی آئی کی درخواستی جس میں سپریم کورٹ نے آٹھ فروری پتھر پہ لکیر کا تاریخی حکم نامہ جاری کیا تھا لیکن آج کی کاروائی کے دولان سپریم کورٹ کو اس بات پہ شرید اعتراض تھا کہ جو پیٹیشنر ہیں اس معاملے کے جس پر لاور ہائی کورٹ سے اسٹے آگیا تھا جس کے بعد الیکش کمیشن نے اپنی تمام کاروائی روک دی تھی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ایک طرح سے سپریم کورٹ میں اس بات پہ کافی تحافظات تھے کہ الیکشن کو روکنے کی اور الیکشن کو ڈی ریل کرنے کی اس کاوش کی جو سرکردنگی تھی وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تھی تینکیو کامران صاحب آپ دیکھیں اگر ماضی قدرہ ہوا چند مہینے کا پچھلے کا اور ایک سال کا تو ہم نے دو حکومتیں چھوڑی تھی نئے الیکشن کے لیے اور اس کے بعد جو وقت پہ الیکشن ہونا تھا اس کے لیے ہم جدو جوت کر سرے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئے اور دونوں جگہ سے اچھے فیصلے آئے لیکن ہم نے نہیں روکا تھا یہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن روکا پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی جہاں تک آج کی فیصلے کا تعلق ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ وقت پہ الیکشن جو ٹائم دیا گیا تھا آٹھ فیبری کو کروانے کا حکم سپریم کورٹ پاکستان نے جاری کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک رائیڈر ہے رائیڈر یہ ہے کہ کیا فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان اکارڈنس وید لاؤ ہوں گے آپ کو یاد ہے پچاسی اور اٹھاسی کے الیکشن جو سے وہ بیوروکریسی نے سیولین بیوروکریسی نے کروائے تھے تو اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ عدلیہ کرواتی رہ ہی ہے سوال دونوں طرح پہ اٹھائے جا سکتے ہیں اور اٹھائے بھی گئے تھے لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے ریجیم چینج آئی ہے اس کے بعد جو سیولین بیوروکریسی کے لئے خاص طور پر ڈیپٹی کمیشنر ایڈیشنڈ ڈیپٹی کمیشنر تھے جو مجھے ایک اندازہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ دو ازار دو سو اٹھامن کے قریب ڈیٹینشن آرڈرز پنجاب کے اندر اور ستر سے زیادہ آج چیز جسس پشاور آئی کورٹ نے کہا یہ پشاور کے اندر جاری ہوئے اور دو درجن سے زیادہ اسلام آباد میں جاری ہوئے اور اسی طرح سے باقی دونوں صوبوں میں جو بچتے ہیں سندھ اور بلوجستان میں بھی آرڈرز جاری کیا آرڈرز جاری کرنے والے جنہوں نے عدالتوں میں کنٹیسٹ کیے وہ خیر الیکشن کروا سکتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کے لیے ڈیفائننگ الیکشن ہے اس لیے کہ اسے راستہ کھلے گا کہ پاکستان کی معیشت معاشرت سیاست جمہوریت اور آئینی اور دست سوری جو حکمرانی ہے وہ بحال ہو تو کیا لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا میری دعا ہے کہ ایسا ہو لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے آج الیکشن کمیشن کو سپریم گوٹا پاکستان نے اچھا فیصلہ دے دیا ہے تو وہ دیکھ لیں گے کس کا کیا ریکارڈ ہے اور کس کی سیاسی الیجینس بڑی کھولی ہے اور کون ہے جو جس کی ایک طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ اس کی ایک لگتی پھگتی ہے تو ان کو نہیں لگانا چاہیے ورنہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو ہم مشکوک بنائیں گے اگر ایسا ہوا کہ مرضی کے لوگ لگائے گئے جو مختلف لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں پجاب میں خاص طور پر بڑی کھولی رشتہ داری ہیں بعض لوگوں کی تو باوران صاحب اس معاملے کو جو آپ نے تحفظات کا جن کا اظہار کیا جو کہ پیٹیشنز میں بھی تھے آج تو اس کو یکسر مسترد کر دیا ان تحفظات کو سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان تحفظات کو بالکل مسترد کر دیا ہے تو اب تو یہ تحفظات اور یہ جو آپ کے ریزرویشنز اور کوئیشنز ہیں وہ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رد ہو چکے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ جو جس صاحب کا آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کے باقی نچفی صاحب کا وہ پھر ریف ہوا تھا چیف جسٹس کو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ایک لارجر بینچ بھی بنا دی تھی اور وہ لارجر بینچ جو تھی وہ پیر سے اس نے اس پر سماعت کا بھی آغاز کرنا تھا یہ پروسس جو ہے آج کے کہیں الیکشن فردر ڈیلے نہ ہو جائے آج سپریم کورٹ نے آور رائٹ کیا اس کو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اترازات اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں کسی جگہ تو یہ راستہ روپ دیا ہو سپریم کورٹ نے راستہ بند کر دیا ہو کہ کوئی اتراز کسی پہ نہیں اٹھا سکتا اتراز تو پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن ہوئے زمنی الیکشن ہوئے اس پہ لکھ کے اترازات اٹھائے گئے جس کے ساتھ جاتی ہوگی وہ جائے گا اگر کوئی جاتا ہے اس کی پیٹیشن ناکام ہوتی ہے تو دوسری پارٹی اس طرح آج الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پاکستان میں چلا گیا وہ آگے جا سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانون کے مطابق الیکشن نہیں ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرانسپرنسی نہ ہو میرے خیال میں تو ٹرانسپرنسی کو انشور کرنے کے لیے آج کا جو سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو دو سو اٹھارہ تین آئیکل ہے آئین کا اس کے ساتھ ملا کے الیکشن کمیشن کو اور پوری قوم کو پڑھنا چاہیے الیکشن جو ہے وہ سیلیکشن نہیں ہوتا یا وہ کوئی بھرتی نہیں ہوتی کہ اس میں رکھ کے فٹ کر کے بندے جو ہیں وہ ہیٹوں کا بھٹا نہیں ہوتا جس میں ایک طرح کی ہیٹیں بت جس کو کہتے ہیں کہ ساورن ملک کے اندر ہے آئین میں لکھا ہوں میں دو لابس بولنے لگاؤں آلٹیمیٹ ساورن یعنی آخری جو ساورن ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس لیے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ الیکشن فیر ہو تو یہ جو بہرحال آج کی کاروائی میں یہ جو فری این فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن والی بات ہے اس کا تو ذکر نہیں تھا شاید وہاں موضوع نہیں تھا تو اس کے لیے تو کہ بلکل صحیح معنیوں میں اس کی روح کے مطابق فری این فیر الیکشن ہوں اور ساورن جو ہے وہ اپنا ایکسسائز کرے اپنی ویل کو اس کے لیے تو شاید آپ کو پھر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا یا یہ کہ ابھی حالات یا الیکشن کمیشن ہی اس بات کو انشور کر رہا ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو الیکشن کمیشن کو الیکشن کا احتیار دیا گیا ہے ٹو ون ایٹ تھری ہے آئین کا آرٹیکل اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دو کام کریں گے ایک وہ ارگنائز کریں گے اس کے بعد ہولڈ کریں گے ارگنائز کرنے کے لیے یہ سٹیج ہے ہولڈ کرنے کی سٹیج آتی ہے الیکشن دے اور اس کے بعد اس کو جب وائنڈ اپ کرتے ہیں تو وہ ہے پوسٹ الیکشن ان تینوں سٹیجز میں ان کو پہلے فیرنیس رکھنی ہے کہ کسی کے ووٹ اٹھا کے کوئی جیب میں نہ ڈال لے جو پریزائیڈنگ آفسٹر ہے اور کہے جی گنتی میں گم ہو گئے ہیں دوسرا جو انہوں نے کرنا ہے ٹرینسپرینسی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہوا کسی کسی سے زبردستی تو نہیں کر رہا کسی نے گانت تو نہیں رکھی ہوئی کوئی بندہ پیسے تو نہیں بانٹ رہا اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے فیر فری اور ٹرانسپرینٹ الیکشن کرانے کے بعد وہ ہے جی ان اکورڈنس میں لاؤ گا اور لاؤ کیا ہے اس میں سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی کونی ہے لاؤ یہ ہے کہ الٹیمیٹ سوورن کو اجازت دی جائے مجھے مثلا مجھے پارٹی کہتی ہے تم الیکشن لوڑوں مجھے اسلام بات جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے یہ کیوں کیا جائے کہ باقی ساری پارٹیوں کو اجازت دی جائے مجھے نہ دی جائے میرا جنڈا لگنا چاہیے میری کمپین ہونی چاہیے میرا ایجنڈا لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو یہ وہ سارے کام ہے جس کے لئے سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کا لاسٹ آبیٹر ہے اور اس کا فیصلہ ہم سب پہ وہ کم ہے جس کو ہم ماننے بے آئینی طور پہ پابند ہیں